بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم وَلَا تَحِنُونَ وَلَا تَحْضَنُونَ وَأَنتُمُ الْآلَوْنَامِ اِن کُمْ تُم مُؤْمِنِينَ ہر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگل درود و سلام سید الولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذاتِ گرامی تھے دوستو بذرگو اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے جس مالک نے اس گھے گھدرے دور دے اندر سانو اپنے گھر میں چاندی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے اپنے کر کوئی اونیس حدہ جدر کسے رو پیار ہوئے کدھی کسے دسمنوں اپنے کر نہیں سہد دیا معلوم اندر آدھر دوست بذرگ اللہ دے کار چاہے ہیں نا اللہ مالک نے آن دیت توفیق جدیتیں آئے ہیں اللہ پاک سب نہ دانا قبول فرمائے دوستو اس وقت جو حالات نے او توہر سمنے نے جدا جی کرنا ہے جو چاہے کرنا ہے اور پیغمبر خدا جنو اللہ پاک نے اتنی شان بخشی ہے جدے کول ایمان والا صحابی اچھی بولے قرآن کہندہ ہے اللہ پاک کو دیا سحاریاں نیکیاں ضائع کر دیں دینے اور جدے بارچ اللہ بے قرآن نے دسے کہ میں سوال لکھ نبی کولو اے قرار لے آپ اے وعدہ لے آپ اے میرے امبیاب تو اڈی موجود گی میرا خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجائے تو اللہ پاک فرمائے دیں لَا تُوْمِنُنَّا بِهِبْ وَلَا تَنْسُرُنَّا اے مبیاب تو سافر نم میرے پاک محمد دا کلمہ پڑھنا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا پیغمبر عیسائی اٹھکیٹ یہودی اٹھکیٹ ایک غیر مذہب والا اٹھکیٹ وہ اس پیغمبر دی توہین کرے گل کی اصل بات ہے کہ ساڑھے ایمان نہ اندر کمزوری آ چکی ساڑھے اگر ایمان سیاہ بابر کے بانجان ساڑھے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یارہ بر کے بانجان قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرمائے دینے وَلَا تَحِنُونَ وَلَا تَحْزَنُونَ توانو غم کرن دی لوڑ کوئی نیم فکر کرن دی لوڑ کوئی نیم سستیام غان دی لوڑ کوئی نیم اللہ جی کی گالے اَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ اللہ فرمائے دینے مومن بن کے تُسی بخوا دے ہو دنیا دی کوئی طاقت تو آدھا مقابلہ نہیں کر سکتی شرط اللہ پاک نے ایمان دی لائیے ایمان والے بن کے بخوا دے ہو اے یعودی اے سہائی اے کون نے پیغمبر دی توہین کرنے والے اور اے نا رسحادی تاریخ دا پتا نہیں اے مان سلوہ کھا کے جانتی ہو نا میدانے تیچ گئے اور جنگل میدانے تیچ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لگے ساڑھے واسطے مکان بنوا روٹیاں دا انتظام کروا پانی دے بندو بس کروا ساڑھی راجدہ انتظام کروا اے ساریاں چیزیں قرآن نے دسیئر ہے اے ڈی بے سبری قوم موسیٰ علیہ السلام اٹھائے لگے ساڑھے شہر چھو کڑ کے نا تیچ جنگل چلے ہیں تیچ ساڑھے واسطے مقام بنوا ساڑھے واسطے روٹی دا انتظام کروا پانی دا انتظام کروا اے قرآن دا سریا اللہ فرمان دے وَسَّلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَّلْوَامِ قُلُومِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ قَانُونَ اَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اللہ نے نا دی رحش واسطے ایک بدل دی جوٹی لا دی تھی سائبان بنا دی تا یا اللہ خانتا انتظام کے میں ہوئے گا اللہ پاک فرمان دے اے میرے پیغمبر موسیٰ اے نی جلدی تے نواز تے اے نابی جن والی انتظام نہیں کر سکتی جنی جلدی میں کر دیا گا یا اللہ تُس ہی کے میں کرو گے اللہ پاک فرمان دے اے ستے اٹھنگے نائے نواز تے روست کی تیاں بٹے رہاں تے بوندی دے ٹیر لا دیاں گا یا اللہ پانی کی توپی مانگے قرآن کے میں وَعِزِسْتَسْكَاء موسیٰ لِقَوْمِ ہی فَقُرْنَدْرِ بِعَسَاقَ الْحَجَرِ فَنْفَدَرَتْ مِنْ حُسْنَةً عَشْرَتْائِنًا اللہ پاک فرمان دے اے میرے پیغمبر موسیٰ روٹی منگل مان سلوا دیاں پانی منگل آج رہا تیرے کو سوٹا ہے اے نو پچھر تے مارنا تیرا کام میں بارہ موٹرا چلا دےنا میرا کام میں موٹرا چل رہی ہے بارہ چشمیتھ ناؤ 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 بیلی دا دیل ناؤ ڈیزل بھی کیمنٹ اب دس میں ہی ساتھ اے منسلوہ کھانوالی کونٹ اے نا دی اولاد سن لے جو دو نڈائی دی باری آئیت خون پیش کرن دی باری آئیت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن فضہب انتا ورب کا فضہب انتا ورب کا فکاتی لاب انہا ہاؤنا کائے دون موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن تو لڑتے تیرا رب لڑک تو جانتے تیرا رب دانے تو لڑائی کر تیرا رب لڑائی کرے اسی تے کھان والے آن دودھ پین والے آن خون پیش کرن والے نہیں تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ السلام ایک دن میرے نبی نے لوڑ پہ گی آفرماں دینے میرے صحابیوں تسی دھوڑے دین وہ بہتے نے وہ مسلحوں کے آئینے تسی ہتھوں خالی جیٹھ ان کی بنے گا صحابہ کے اندرے سوڑے ہم اسی موسیٰ دے ساتھیاں بھر گے نہیں اسی موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں بھر گے نہیں سانو اگر آڈر دیو گے سمدرہ کی چھالاں مار دیں وانگے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اور قرآن کہہ رہے ہیں غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں سست پہن دی لوڑ کوئی نہیں انکم الالو نام انکم تم مومنین مومن بڑھنا توڑا کام میں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں سارے صحابہ مومن جنہیں صحابہ سن سارے مومن ایمین ہی جب کہندہ قرآن کہہ رہے ہیں لقاد رضی اللہ ان المومنین لقاد رضی اللہ ان المومنین اِذ یبای اونکا تحت شجران فَالِمَمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّقِيمَةَ عَلَيْهِمْ وَاسَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِبًا اللہ فرمائے دینے محبوبا ادھر درخ دے تھلے بیٹھے تیری بیٹھ کر رہنے یہ ناتے میں راضی ہوگے اور سارے ہی محمل میں مازیدہ سگاہ لہاکے نا مازیدہ راضیہ جگہ سگاہ نا اے علمانوں پتہ ہے اے مازیدہ سگاہ ہے اے نہیں اللہ نے فرمایا میں نہ تے راضی ہونا گا اللہ نے سو رہنے آج درخ دے تھلے بیٹھے تیری بیٹھ کر رہنے اے نہ تے میں راضی ہو چکی آوان اے سارے ہی محمل کیسے اللہ نے ہنجی فرمایا قرآن تیرے تو صدقے جاوان اللہ فرما دے رہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّنَا سُعَاتَهُمْ اِنْ دَرْسُولِ اللَّانِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَا لَهُمْ مَغْفِرَةُ الْوَاجْرُ الْحَزِيمِ محفوب باک اجڑے آلے دو آلے تیرے پر رہنے آلی آلی بول دینے دار دے تیرے کل اُلچی بھی نہیں بول دے حضرت عمر کولو نبی پاک نوم بار بار پچھنا پھنگا سیکھ عمر اُلچی کے انیوں بول دام صدقہ آلی آلی بول دے سانم عثمان آلی آلی بول دے سانم علی مرتضاء آلی آلی بول دے سانم اللہ فرما دینے سوڑے آم اگر تیرے صحابہ تیرے کول آلی آلی بول دینے اِ قوانے اللہ فرما دینے سونے آم اے نن او پڑھان والے تسی اے نہ دے پرینسیپال تسی پڑھان والے تسی امتحان اللہ امتحان لے الولا میں اللہ اللہ سونے آم امتحان جو لئائے میرے نبی دے صحابیان امتحان جو لئائے رڑکی کڑیا ہے اللہ فرما دینے امتحان اللہ محبوبہ سارے ہی سو بٹا سو نمبر لے کے پاس بٹو صاحب بھی تسیس سارے زفر بھی یہ پتہ لگا جو انہا بن جائے انہوں کیا مطلب نے روح پائی نا پھوٹو جنرلی لا رہے ہم سی دیکھیں بتائیں پہنے لگے گا جو انہوں کیا مطلب نے آکھا پھوک روح اینا اچھ ہم سیدھے باگے جو دے فوٹو لانے دیا سے پھر انہوں پتہ لگے گا ہوں زندہ بہت دعا کرو اللہ دین انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ فرمائے رہے سوڑے آم اے سارے مومنٹ کہتے ہیں اللہ فرمائے رہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولائی کا حضب اللہ اللہ عنہم اللہ عنہم اوم المغلہ اوم ڈالہ بیلات انہوں مننی بہنیے سہابا سارے مومن بیدے مننو والے سارے مومن او نام اومن اداد کوئی مقابلہ نہیں کر سکے حضرت خالد بن ملید رضی اللہ عنہم روم بے علاقے چوڑنگے کمانڈر نہیں ایک سپائی دی حسیت جنال نے کمانڈر آرے لشکر دے امیرے لشکر مکہن لگے حضرت جی آر رومیاں دے سائیاں چوڑیاں دے ملک چو لنگن لگے آم روم دے بابشاہ نے ساڑھے کچھ مسلمان قیبی بنایا نے اللہ اکبر اللہ گوھر کریا دے دوستوں جناب خالد فرما دینے امیرے محترم جے اجازت دے ہو میں اپنے قیبی چھڑوا لے آوام امیر صاحب کہا لگے خالد کلے کے میں چھڑوا کے لئے آو بین کچھ بندے نہ لی جاؤں جناب خالد فرما دینے میں کلائی چھڑوا کے لیا ہوا گا امیرے محترم کہنے خالد کچھ نہ کچھ نہ لی جاؤں چالی پنسالی بندے امیرے لشکر نے زبردستی جناب خالد دینا لبھیجتے حضرت خالد بن حلید اے نا ساتھیانو نال لے کے دار الخلافہ بے بھار پہنچے نام ساتھیانو کہن دینے تو صحیح سے ٹھائر جاؤں چونکہ امیر صاحب دا حکم سیخ میں تینانو تو انو لے آیا وہاں اور جو کہتی میں کلائی چھڑوا کے لیانے نے حضرت خالد بن حلید رضی اللہ تعاللو سارے ساتھیوں سے کھڑے کر دیتے اینج کر کے تلوار ہاتھے ہی پکڑ لی جتھے جناب شاہ روم بیچا سی دنیا دی سپر طاقت دا حکمران جتھے بیچا سی جناب خالد اینج کر کے تلوار پھڑ کے جا رہنے سیکورٹی بڑی کھڑیے پولیس بڑی کھڑیے فوجی بڑے کھڑے حضرت خالد نے تلوار پکڑی ہوئیے جا رہنے جسے بھی جور اچھلی ہوئی جناب خالد نے روک سکے جا کے تخت دے اتھے چر گئے اینج کر کے تلوار ہو لے کے کہندے نے ساڑھے مسلمان چھوڑنے کی تیری گردن لاؤں ساڑھے مسلمان چھڑنے کی تیری تونڈا ہوا ساڑھے مسلمان مسلمان پھڑ کے دیتی جاندے کیوں ہوں اے مسلمانانو پھڑ کے دے دینے چوڑیانو جناب خالد نے دنیا بھی سپر طاقت یہ حکمران نہیں ایک عام سپائی دی سیدنا ساڑھے وزیر جاندے نا وہ جتیاں لو آکے چیک کر دینے یہ تو میں نہیں آئے وہ پہنٹ آنگا آگے چیک کر دیں کیوں گا تو ساڑ یہ بڑے بڑے جرنہ اجھر بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے جناب وہ سرا وہ بکھرا خیمہ لاؤں کے نے انہیں چلاشی لئے پھر ویڈیو بنا کے لوکانو خاندے آہ مسلمان دے وزیر نے جناب خالد نے تروار پکڑی شاہر اللہ کہندے نے ساڑھے مسلمان چھوڑنے کی تری توڑنا وہ پاؤں دری جاندے کہندہ جاؤ توب کہ اڈی چھڑے جاؤ کہٰ دی چھڑے سارے کہتی نہ Apache ساتھی اور نال لیکن واپس آئے ہیں امیر انشکر کہنے لگے خالد کہتی چھوڑوا لیہے ہیں خالد چھڑوا لیہے ہیں فرمایات کیا چھڑوا کر لیے ہیں خالد فرمایات نے کنا ہی کیا سم چھڑوا کر لیہ ہیں کہ امیر انشکر کہنے کہ خالد جذہوں تو کہا دی چھڑوان لی گیا ہوں کہنے دار نہ آیا گلد رہتی آنے سنے حضرت سے خالد انہوں کہیں دے نہیں کہنے دار نہ آیا جناب خالد فرمان دینے امیر محترم میں نو دار کے وے آن دا میرا اللہ میرے نال سی میرا اللہ اور جب ہوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اے دا بیڑیاں جہازہ ملک کدھو تھی آن سی جب ہوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اے دا روسہ مری کا ولے کدھو تھی آن سی جب ہوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اے دا بیڑیاں جہازہ ملک کدھو تھی آن سی چڑے آگ کھوڑے آن سمندران تو پار ہو گیا سونے نبی جی جی سنگ جی دان پیار ہو گیا پانے کی دا گنے گار بیڑا پار ہو گیا نعرہ تطبیر سانے مصطفی سانے صحابہ مورانہ محمد شریف سانے مصطفی اللہ زندہ سانے مصطفی پانے کی دا گنے گار بیڑا پار ہو گیا کوئی حبش بلیتوں پہ آن خاتل خدا ایک کالا جیا بندہ کی درو آیا بے خدا لالی پریت کالام رنگ بھی سنگار ہو گیا سونے نبی جی سنگ جی دام انتم ملعالو نام ان کم تم مومنین جاں طبقات ابن صحاب پر لکھ علامہ ابن صحاب لکھ دیں حضرت امیر معاویہ دہورے رضی اللہ عنہ کرام میرے معاویہ تُو تے نا لینا پسند نہیں کرنا نام کون امیرے معاویہ قاتب بے بھئی امیرے معاویہ کون امیرے معاویہ امیرے معاویہ امیرے معاویہ امیرے معاویہ کون امیرے معاویہ چالیس سال تک مسلمانہ دی حکومت کرنے والا میرے معاویہ ویس سال تک گورنر رہن انیس سال اٹھ مہینے حضرت حسنگر سُڑا کر کے بلا شرکتے غیر پورے مسلمانہ دے حکمران کون امیرے معاویہ ایس کتاب دے اتارنے والے دی قسمت جنتیہ میرے معاویہ جا بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں کائناب دے سردار نبی امہ جی امی حرام دے کار ستے انے میرے نبی حسدِ حسدے اٹھیں امہ جی کے نیاں سنے ان اللہ تانو حسان ذائبہ اگر کیوں حسین آپ فرماندے نی بی بی امی حرام اللہ پاکنے اگر میرے اومتی میں ان خائنے جڑے بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرنگے عمر ربا یہ حدیث باکستان عمر با آمد اما جی فرما دیا نیسو گزیل مرے واسطے دعا کر دیو نہ مئنے اللہوں نے تشامل فرما لیت آپ فرما دیں بی بھی تویوں نہ مچو مرے موابیہ دے دورچ بیری بیڑا بنے آن بیری بیڑا بنے جنابے مرے موابیہ دے دورچ بنے آن کون مرے موابیہ کنی میں در سان کون مرے موابیہ حضرتی ہے مرے موابیہ دا دورے افریقہ دیا لاکیت ولائیاں لگیاں نے جہاد ہو رہے ہیں ایک ایسے مقام پہ صحابہ پہنچے نے جتے ساپ بڑھے نے ہاتھی بڑھے نے شیر بڑھے نے درندے بڑھے نے چرندے بڑھے نے امیر لشکر حضرت اکبار رضی اللہ عنہ ان لوگ کے اندینے حضرتی ہے چھونی میں بنایا دیکھتے موزی تیرہ بڑھیانے حضرت اکبار رضی اللہ عنہ فرمان دینے ساتھیوں اے نا شیرہ پہ بڑھے آلانے ساڑھے قریب تک میں نہیں جانا اچھے تھائیں چار جاندے نے اعلان کر دینے بہر کریا دے دوستو گل انسانہ نال نہیں گل شیرہ نالے گل بڑھے ہارہ نالے کیکن دینے یا حشرات الارض نانو اصحاب رسول اللہ ایدہ ترجمہ تیری بولی مولانا گر جاکھی رحمت اللہ لیدی سبانی کی کھنڈے نے اسی ہاں یار سونے نبی سردار دے پاک محمد سرور نیک برار دے دین پیار اتوم جانا نوار دے دنیا دیلوڑ سانو نائی اسی مومن ہے اسی ابا کونسا نا مومن ہے کئی مومن ہے کئی مومن نے کئی مومن نے دعا کر اللہ مومن بنا دکھا یہ پیار ہے نبی باغنانے اور سوال لکھ سوال لکھ پیغمبر دی داڑی ایک لکھ چتالی ازار صحابہ دی داڑی باغن اللہ باغن تو اس لی پڑھ کے دیکھو دو ایرانی آئے اوڈہ یہ داڑی امونی ایسی آپ نے فرمایا تو ہنو کی نہیں آکیا داڑی امون اوڈ جس ساڑے رب نے یا ساڑے حکمران نے آکیا آپ فرما دیں میرے رب نے تھی آکیا داڑی تک جان تسی اپنی شکلہ پرے کرلو مو پرے کرلو میں محمد دوالا چیڑا بے کھلی تیار نہیں دوئے تھے کی کہاں گا جب کائنات دے سردار نے اکھائی پیر لیا تھے آسی آبا کی کہہ رہے ہیں نیٹ آن دے میں مولت میں دینا ایک صبح تشام دیر ہمجھے تسی مان دے ہو نبی پاک دی داڑی ہے سی کے نہیں ہے سی نیٹ نبی پاک دی ایدی پیاری داڑی سی ایک سیابین نے حضورتی داڑی دے والی گن چھڑے سی کہنے دے میں نبی پاک دی داڑی دے وال گن چھڑے وال ان چھڑے وال چھڑے تے برکتہ لی کن چھڑے سی میں صحیح بخاری چھوڑ پڑے آئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ حضورتی داڑی دے وال بیان فرما دی ہے میرے کوئل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑی دے چاند وال مبارک سن تے میں ایک چاندی دی کولی چھوڑ دی داڑی دے وال بگوکے راک دے دی سی میرے کوئی نصرے بگوالا آدم بخار والا آدم میں نبی پاک دی داڑی دے والا والا پانی پلا دیں دی میرا اللہ شفاہمات آ فرما دے داڑی یہ بھی برکتہ والی رسول اللہ دی داڑی تے تو انہوں نالیاں جرور رہے ہیں آسیہ بھی کی کارہ رہے ہیں آدھنے مولت میں دینا ایک صبح تے شام دی آوے بھی کالے تھے فوج اسلام دین چلے جاؤے تھوے جین گل آرام دی میں دیوان اطلاع تو ساتھ آئین نالی الٹی میں تم دیر تک گور کری مسلمانم جرے تو مسلمان سے تیری آوازہ چکنیاں پاکتا سی تیرے جناب ملکارے چکنیاں پاکتا سر کینڈے نے کالے سویرے سانو نظر نہ آمنام دور در آڈے دے چٹ جنگل دے جامنام نظر جو آیا سام مار مکامنام پھر نہ کہنا ساڈے پاہی آساڈے مسلمان کتی نہیں دار دی ایسی حابی نے شیرہ نال کال کی تھی مولنا کینڈے نے سن کے آوازہ اٹھے سارے حیوان نے سن کے آوازہ اٹھے سارے حیوان نے معاوت بچے پکڑے ہوئے روان نے ساپاٹھوں میں چھڑی جاندے میدان نے چھوڑ کے خالی جنگل تائیم یہ نانے اپنے اپنے بچے اٹھائے نے جنگل دی طرف جا رہے نے صبح نے آل نلکہ رہے نے جیت اسی نبی پاک دے نوکر اسی تو آٹے نوکر جاؤ ایک کتاب چھپیے او دا نام حکمران صحابہ کتابے حکمران صحابہ او دا چلی کھے آئے میں آب پڑے آئے اوٹھے ایک بستی تعمیر کی تھی گئی جدا نام قیروان بستی رکھیا گیا مورخ لکھ بہن صحابہ دے ایک للکہ رہی بجا کر کے صحابہ دے ایک للکہ رہی بجا کر کے چالیس سال تک کوئی جرندہ اس بستی دے قریب نہیں آیا اور جدو تم مومن سے اللہ نو اپنا مشکل کشاہ سمجھ دسے آج تروہ سمجھ دسے تیرا نبی پاک نل سچا پیار تھی اللہ تو جلال دی قسمیں تیری مدد لکھ اسمان تو ہزارہ بریشتے اتر دے سن اب ایک لئے نام بدردہ مقامیں میرے نبی دے تیر سو تیرہ سپاہی نے وہ درہ ہزار نے مسلح ہو کے آئے اے ہتھوں خالی کس کوئی ڈانگیں کس کوئی سوٹی ہیں کوئی کواڑی لے کے گئے ہیں کوئی تلوار لے کے گئے ہیں کوئی نیزہ لے کے گئے ہیں میرے مصطفیانوں پتہ لگے آنا وہ مسلحوں کے آگا نے آپ نے ایک چھپر بنوانے ہیں چھپر دے تھے لے کرو گا آدھے کینے اللہم انتہلک یا انتہلک آدھے الاسحاب آتام فلنطو بادا فی الارضی آبادام میرے نبی ناد نال پیار نال اللہ الگلہ پہ کر دینے آدھے نے اللہم آدھے نسو تیرہم میرے مکھی بار مجاہد اللہ سونے ہو جے شہید ہو گئے تھے قیام تک تیرا کسے نانیوں لیند کیوں جی شہادت دا کو درجہ کٹے بڑھا ہے نا حدیث پاک تی لکھے ہیں شہید شہید اندھے نا خوندہ کترہ زمین سے بات تو ڈکدہ گناہ پہلہ ہی موافع جاندے اور نبی پاک نے اے ریاک ہے یا اللہ نے شہید کر کیوں بہتو صاحب ہو معلوم ہوں دا بندیاں دی لوڑوں دی اسلام نو آپ دا میں نال کہہ رہے ہیں آپ میرے مصطفح ہمیں نال کہہ رہے ہیں اللہ سوریم جے چانے قیامت تک تیری عبادت ہوئے اینا میرے تین سو تیرا بھی مدد فرماتے ہیں سبحان اللہ قرآن نے پھر کمیں نقشہ کھیچے ہیں آدھرا قرآن پڑھ کے بیٹھتے ساہی اللہ فرمان دے اد تستگیسونا ربکم ہاں نو پرا سوران فال اد تستگیسونا ربکم فستا جابا لکم انی ممید دوکم دے الفی من الملائکہ تیٹھ مرد فی اللہ اندینے جدو تسی میرے ہو سے ابن کہہ کے پکار رہے سی اس تستگیسونا مانا ہے جدو کہہ رہے سی اللہ تیرے تسیوہ سادہ کوئی بھی نہیں تمہیں ساڈین اللہ فرمان دے فستا جابا لکم میں تو آڈیاں پھر قبول کر لیاں اللہ جی فرقی کی تائٹھ فرمایاں انی ممید دوکم دے الفی من الملائکہ تے مرد فی میں جبریل نوہ کھیاں جبریل میرے پاک محمد سپایاں نو آج مددی لوڑ پہ گئے اللہ جی فرقی یا ڈرے اللہ پاک فرما دے جبریل ہزار فرشتہ لے جاں ہزار فرشتہ لے جاں اللہ اکبر اللہ یا اللہ جی ہزار تھوڑا وے تھے فرقی کرام آقرام دا تجھا مقام سورہ آل عمران چوتھا پارام اللہ فرما دے از تکولو للمومنی نام اللہ یکفی اکم ایو مدوکم ربوکم بسلا ساتھ آلاف من الملائکہ تک ملز ملزلی اللہ 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 جبریل جب تین ہزار تھوڑا وے تھے پانچ ہزار لے جائیں اللہ جی ہور کیے اسوندر اتہان اللہ جبریل تم چل میکائل تم چل فلانے تم چل فلانے تم چل اللہ جی ہور کی کرو گے قرآن قرآن اللہ اللہ فرماندے اللہ جی کی کری اللہ فرماندے بسردے مقام پہ تسی ہی پہنچ تے میں تو ہڑا رب بھی تو ہڑے نہ لیا ہمارے تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر اللہ جنہیں انی معا کم تسی زمین تے بدل تے مقام تے پہنچو میں تو ہڑا رب بھی تو ہڑے نہ لگ کیونی پھر فتح ہوئی گئی بل ہوئی انتم مومنین اور مومن بڑھ تسیم خادیوں دنیا بھی کوئی طاقت پڑا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک ایک صحابی اللہ میکنین تاریخ پر ایک صحابی نے پنجی پنجی پیڑ فتح کی تے ایک ایک صحابی کیوں گے صحابی بھائی ایمان والے ساڑھا ایمان کیا ساڑھا چوانی چوانی تے پھر نوالا دوانی دوانی تے پھر نوالا نکی دی گالتے پھر حدیث پاک جند لکھے ہے حدیث بھی صحیح بخاری اللہ پاک پیغمبر فرمان دی گوھر کریں جو دوست جنرات کے در آنوالے آسے پاس آنوالے تسی بھی ایمان دا دعویٰ کر دی ایمان والے آمن دلال ساری سردار فرمان دی ایمان والے تن گال سنا اگیا اپنی گال مکمل کھران آم آپ فرمان دین پہلے بکچ ایک بندے نو پیس یا دی لور پیگی نام انہ باروں ایکر زمین بیچ دی تھی دجھے نے خرید لی ایک نے بیچ دی تھی دجھے نے خرید لی نام جن نے خرید دی سی انہ حال جو تک سونے دا پریاں مٹکا آڑ گیا سونے دا پریاں پٹوس آگر گا دن رات کرنا سی یہ دا انمان کیسے انہ جوگ روک دی تیٹ سمجھو نا جوگ اب بابے سمجھو مدر بابنی بتا انہ بیلا دی جوگ روک دی تیٹ سونے دا پریاں مٹکا سلتے چکلے یا جدے کرا زمین خرید دی سی او دی جا کنڈی خرکائی انہوں کہند بابا زمین والے تیری زمین کیوں سونے دا پریاں مٹکا نکلیا ایت اپنا لیل ایت پہلے وقت دی گل آن ایران فتح ہندان ایران دے بد شہدہ تاج جڑا تاج پہندہ سی دی کروڑا نپیان دے موٹی ہیرے لاج نصب کی تے حسن ایک صحابی نے ایک عام جا فوجی نے اینج کر کے سابت اتاج ہولیٹے امیر نشکرد سام نے لیا کے رکھ دی تا اینج کر کے اپنا سابت چاڑ کے موڑیا تے رکھ لین دے امیر موٹرم ویہدے نے ایک موٹی جدہ کی تا گیا ہیرہ بھی نہیں توڑیا گیا حالانکہ یہ توڑیا توڑ سکتا سی پر انہیں ایک موٹی جدہ آنے کی تا اپنے امام دا ثبوت دی تا تر پین دی سے ابھی امیر لشکر کے اندہ بھائی جان اج سہابی کہندہ میرے نام کی کرنا جے کہندہ تاریخ سنیری لگنا چک توڑا نام لکھیا جائے گا سہابی کہندہ جی ذات لی کم کی تا انہوں دستاندی لوڑ کوئی نہیں انہوں میرے نام با پتا ہے جدہ واسطے میں کم کی تینے انہوں میرے نام با پتا ہے میرے دستاندی لوڑ کوئی نہیں اے بندہ جنہیں زمین میں چی جنہیں خرید دی سی انہیں سر سے کھڑا چکے ہیں جدہ کھڑا مول لئی سی وہ دی جا کھڑکائی انہوں کہندہ بھائی اللہ والے تیری زمین میں چھو سونے پریا مٹکا نکلے آئی اے اپنا سمال لین وہ کہندہ وہ بھی مان والا کہندہ جی میرے پتہ ہون دا میری زمین چھو سو نا پی آئے میں زمین ویچ نہیں کانو چھو سو نا اکڑ کے ویلہ پاس کر لین دا میں جدو زمین ویچ چی سب کو چی ویچ دتا سی بھائی مان آئی نہیں ساڑھ دے پنجانا ٹھی بات ایک بہن اٹھ پیر رکھ لیں دے مو پران کرے پھر پھر پھڑا دے مان اللہ دسمی مان مائی کٹھیا ہو جن شادی تے مرنے پرنے کٹھیا بڑے فخر پس دیا نہیں پھر پہن کی نہیں پھر ریخ اللہ جی خیار ترکات تھوڑی پہتی چھتی سو انجھ اللہ بڑا فضلی مار لے دے دے دعا کر اللہ رز حلال خان دی تو سننے ابی دعود درس سا اب دعود شریف دی دوسری جلد کتاب الرکاس صفحہ نمبر اکسو بہ ترہی اکسو بیاسی اے میں ایس واق دہ سن ڈی ہم دس بڑے نکل پہ دی جڑی جرہ بڑی کر دی دوسری جلدن کتاب الرکاس او چلی ہے میرے پاک نبی سیاب بی بار بی چیک ربزہ نام بی چک یا مدینیو بار موٹ حدیث باق ایم موٹ اچوا نکلیا او دن موچ سونے دا دی آر تی انہیں لیا کے سیابی رسول گوڑے کو رکھ دی تا پاک پھر خود چوار گیا ایک دی آر اور لیا سیابی رسول رکھی جا پڑی آر ایک دی آر کٹ لیا پھر پڑی ستارہ دی آر ستارہ دی آر سیابی رسول رکھ آر ایک لار رنگ دا رمال سی او دی دی آر بھد آر سیابی رسول رکھ دی آر چوار دوڑی آر پچھر حل آر 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 دنار ملے نے یہ میرے واسطے جید لے کے نجاز تیرا موندہ ترالے تو تھبا گنے کھچ کے لے جائے رال کے چوس دے ہو کدھی مولوی کو رہو پچھے آئیے جید لے کے نجاز میں تیرا پیسے تیرا پتر کمائے تو دالا کے کمال ہے کدھی پچھے آئیے جید لے کے نجاز میں حضرت امام محمد بن حمبر رحمت اللہ لے کرے ایک بی بی آئی آکے کینڈی بے امام محمد میں رات بھی سوٹر کتنی آم دنیں بھی سوٹر کتنی آم کیا جدو میرے کو گاہ کا ایک دسیا کرائے رات با کتیا دن دا کتیا امام صاحب فرمان دنے بی بی رات سے دن دے کتیا کو فرق بھی ہے ایک امی بے امام محمد رات نو ہندیرہ ہندہ ہے سوٹر موٹا ہندہ ہے دنے رشن آئی ہندی ایک سوٹر باریک ہندہ ہے امام صاحب فرمان دنے بی بی جر اس کے حلال کرنا چانیے تنو دسنا پہ گا رات دا کتیا ای دن دا کتیا ای میرے نبی دا صحابی اٹھارہ دنار پکرے ہوئے نیم میرے مصطفیٰ کو لے لے گیا کہندہ سونے ہم جہادنے کن جہادنے آپ فرمان دنے کتے ہونا آئی کہندہ سونے ہم جو میں دی کھوٹ بچوں ملے نیم میرے نبی فرمان دنے تو کٹ دے نیم کہ ان نے آن انا آن دا میتے ہاتھ میں ہیلایا اسے ہی کٹ دے نیم وہ جو جو دو چار بیتل مال لی دکھنے رکھ لو میں آپ ہی پہ آنا سونے ہو جو دو چار بیتل مال لی دکھنے رکھ لو باقی مینو دیو میں استعمال کرنا آپ فرمان دے نیم اور میرے سی عبید سانو تیرے دنانہ دی لول دیم تو جنار لے جا استعمال کرنا میں محمد برکتی دعا فرمان دنہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دعا کر دنہ آپ نے دعا فرمات دی اللہ میرے سی عبید دنارہ جو برکت پا دا پھر کینے کو برکت پر سی عبید ہے میں وہ دنار خرچدار یہاں پر میری زندگی کی چھنے نہیں بھوک گئی نبی دی دعا نے بھوک گئی اور جدرہ کے علیہ لیانی دعا مستفیٰ دی ہاں میں دعا سنہ آج بھی دعا مل سکتی نبی پاک دی دعا آج بھی مل سکتی حالانکہ کائنات دے سردار اپنی قبر مبارک مدینہ منورہ اپنے روزے تے لیٹی ہوئے ہیں پر دعا کوئی مسلمان لینی چاہیں آج بھی لے سکتا ہے اور میں ثبوت لے انشاء اللہ بات کریں گا میرے تیرے پیرو مرسل نے فرمایا جیڑا بندہ اثر دیں ہم آج تو پہلے چار کاتاں پردائیں اثر دے فرضہ تو پہلے چار کاتاں جیڑا بندہ پردائیں میں محمد دعا کرنا اللہ جو تے رحمت نادل فرما دے لگو دعا اور کون لگے اور جنے دعا لینے لانو آپ فرما دینے جڑا بندہ تا حج دویرے اٹھے پسی راک اٹھے آئے اے نے اپنی بیگموں میں اٹھا لے آئے آپ بھی جاگے آئے اپنی بیوی نہیں جگا لے ہو سو یہ تھی بیوی نہیں جاگ دی ٹھلے پانی دے چھٹے مار کے جگا لے آسو آپ فرما دینے دوہے میں ہم بیوی موجود کر کے مسلح تے کھلو جاندے آپ فرما دینے میں محمد دعا کرنا اللہ جوڑے تے رحمت نادل فرما دے کدھی لیلیا دعا کر کدھی دعا لیلیا کرنا ایسے کر کے سید میرے نے لکھی آئینا آن دینے او چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاتے اسواری کر بیچ سجدے دے رو رو زاری کر او دارو رو تغت حلا دے توں سائی وحدت لادم بجا دے توں دل کدسیان دے ترفا دے توں او جڑی آکھ چھ گراتے کات دی نہیں بیچ سجدے دے اتھرو سک دی نہیں جتو رو کی گئی او تو ہاتھ دی نہیں تتا سر بھلے او سر چلا دے توں او ایسے جوگی میں نتنے تک آنا نہیں تیری گلی بے چنا دو جانا زندگی زیادہ پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے گھرے پھر جانا ہے نا اللہ اکبر سال ہو گیا بیمار ہویا نا تو ہڑے پر آوان بزرگان یا دعاوان اللہ نے پھر دوبارہ سٹیٹی لیا دعا کرو اللہ مکمل سیدہ تاک او ایسے جوگی میں نتنے تک آنا نہیں تیری گلی بے چنا دے وجونا نہیں تودھ سننا یہ سانونا نہیں اتھ سندا جائیں گی دا دے توم سائی وحدت لادت بجا دے توم دل قدسیان دے ترفا دے توم گالی مان دی اور یہ اللہ دے پاک کا غمبر بھمان دینے دیڑے بندے نے زمین میں چی سی او اک اندہ سونے دا پریا کرا تیرا ہے یہ میری قسمت اندہ پہ او دو نکل دا جنے زمین خریج دی سی او اک اندہ میں تیسے وہ زمین دی پیسے دیتھے نہیں میں سونے دے پیسے کوئی دیتھے ہیں اے تیرا یہ او اک اندہ تیرا ہے ایک اندہ تیرا ہے ایک اندہ میں بھی کوئی نہیں لے جانا ایک اندہ میں بھی کوئی نہیں لے جانا اللہ نے یہاں تا فرشتہ ہی کال دیتا یا تو نیک بندہ ہونا ہے مولانا اب دسمی شاہب رکھا ہوں تھے میں دل سے بڑے قرآنیں میں اوپر لا دیئے ہونے آکے ابھی اللہ آلو تو آلو تو آلو چگڑا کی کی روزہ چاڑا کہنا اب دا تو سا سارا فیصلہ کر دیو این زمین وی چیٹ کہ میں فریدی جو چھو سونے میں پر یہاں مٹکہ نکلے ہیں کہ میں کہنا اب تیرہ ایک کہنا اب تیرہ ایک اندہ تیرہ ایک اندہ تسیم داستے اکیدہ ہے وہ بھی چنگا ہی سی نا بیٹی اندہ لیاو میں درسکو نہیں ہوتے اللہ دل انہیں پوچھے ابھی اولاد ہے ہی جیٹ ہاں جی ہے ہی ایک کہنا میں کوئی بیٹا ہے دوسرا کہنا بیٹی کہنا دا ہی میں کرو جو جا کے دعا دی شادی کر دیو دعا دی شادی کر دیو سونا اونا سے خرچ کر دیو اونا دے امام دی وجہ کر کے اللہ نے حسطے داری قیم فرما دیو بلا تاہنو بلا تاہنو بانتم ال آلو نام انکون تم مومنین اللہ پاک فرما دے لکھ غم کرندی لور کوئی نہیں فکر کرندی لور کوئی نہیں مومن بن کے تشیب خوا دیو اللہ پاک فرما دے لکھ دنیا دی کوئی طاقت تو اڈا وال نہیں بھنگا کر سک دی تو ہنو کوئی شکست نہیں دے سک دی ایمان والے تسی بن جاؤ صحابہ سارے ایمان والے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے پھر مسلمانان اٹھ کہ میں فتحہ تاہ فرمایاں کہ میں فتحہ تاہ فرمایاں اوہ اگے جدو تم مسلمان سائن اللہ دی قسمی تیرا نان سنکے کافر ڈر جاندے سن اگے جدو تم مسلمان سائن تیرے مدینے دا نان سنکے کافران تے رو پہ جاندہ سی آدیکھ لینم فاتح مصر حضرت عمر بن آس رسی اللہ تعلوم اے نا دا بھائی کتھے جارے ہیں اللہ اکبر اللہ شام دا کچھ ہلا کام اے مسلمانانے دوبارہ قبضہ کی تیش اے جناب کتھے جارے ہیں اٹھوں دے گھرنن کو لے جارے ہیں جڑائے سائیاں والا گھرن بن کے آئے ہیں او دے کو جارے ہیں اٹھنیاں تے بیٹھے ہیں مہلے کچھے لے کپڑے نے پراغندہ باہر نے سفر دے کٹے پہوئے ہیں جدو گھرنن ہاؤس دے کور پہنچے اللہ اکبر اللہ اگے پولیس الرٹوں کے خریئے ہیں اے جناب اٹھنیاں تے بیٹھے مسلمانانوں اے نا دے مہلے کچھے لے کپڑے مر کے نال کپڑے خراب ہوئے ہیں کٹا پہ آئے سرزیاں والا اے کہن دے ہیں تسی کون ہو سیابی کے اندازی تو ہاڑے گھرنن ملنا ہے ہاڑے گھرنن ملنا ہے اور نے کہا اے نا کپڑیاں ملنا چا اے اے نا کپڑیاں لے اٹھنیاں پہ داکھ چٹ تسی نہیں مرسا کتے ساڑے گھرنن ملنا تسی عصر نہیں مرسا کتے حضرت عمر بن آس رضی اللہ اگے ہو گئے میرا پولیس والا افسر شن انہوں جا کے قائمدہ مدینیوں دو بندے آئیں تو انہوں ملنا چاہتے ہیں مدینیوں اللہ انہیں جا کے ہوں گے کیا جی مدینیوں دو بندے آئیں داچیاں تے بہت کے آئیں پرا گندہ باہر نے ملک چالے کپڑے نے تو انہوں ملنا چاہتے ہیں گورنر تے اسے گلتا ہی رو پھائے گیا انہوں نے کہنا انہوں آن دے ہوگی اگر آن دے انہوں نے بیٹھے نے سیاہ با آتھوی چلوارا نے دارال خلافت اندر داخلوں لگے لے وہ پلیس والے کہیں لگے انتظامیاں والے تُسھی باچیاں تے بندے کپڑے لا بھی ہو ساڑے گو کپڑے لاکھے نگے کپڑے کان لکھ تے تلوارا سنو میزے دونا پھروا دیو تے تُسھی ساڑے گورنر مل سیاہ بھی آندھا ہے اسی تواڑے گورنر آس داچیاں تے چڑھ کے جانے اینا کپڑیاں سمیت جانے ہاتھوی تلوارا تے میزے ایوی گئے کتھیں اٹھنیاں بدیاں جو تاریخنا مطالعہ کر کے رہے کھوٹ جیڑوں نے پلاٹ بنے تھا گراسی گھاس سیاہ بھی نے اپنیاں اٹھنیاں بدیاں اونا دے گھاس بدیاں دسنے چاندے سن ایک ویلہ آنوالات تو ہاتھے پلاٹ نے ایسے محمد سپاہی قبضہ کرنے والے لیٹھے نیزے پکڑے نے تلوارا پکڑیاں نے اینجی کر کے زمین تے نیزے وجرے نے کلین بچھے ہوئے نے اینجی نیزے تلوارا کلین چیرکٹ زمین تک جا رہے نے اللہ اکبر اللہ گورنر آس سے گھائیں خود جناب کمریٹھ گئے نے جا کے بیٹھ گئے سلام نہیں کیتا کیوں کہ مسلمان نہیں سو سلام نہیں کیتا سنوٹ نہیں ماریا کچھ نہیں کیتا بیٹھ گئے وہ گورنر خود کہندہ جی کتھوں آئے ہو جی جی مدینے ہو آئے ہیں اپنا تعرف کر آئے ہیں سیاہ بیرسول نے بیٹھ گئے نے انہیں اردگیر یہ سارے کمرے کالے کپڑے لگے ہوئے ہیں یہ دا لباس بھی کالا سیاہ بھی گندہ ہے کیگل کو سوگ منہ آرہا تھے تو یہ دا لباس بھی کالا ہے پردے بھی کالے لٹکایا جی یہ گورنر پتہ کی گندہ ہے ہاں دا ہے ساڑھا کچھ علاقہ نے مسلمانہ نے اُتھے قبضہ کیتا ہے ساڑھے کچھ علاقے تھے مسلمانہ نے کبضہ کیتا ہے تیر میں قسم پائیت جب تک مسلمانہ کو رہا ہوں اُو علاقہ خالی نہ کرو ہوا گا اس وقت تک میں کالا لباس اتار رہا نہیں سیاہ بھی کہندہ ہوں تو اس علاقہ رہے رونڈے ہیں جتھے تُو بیٹھا ہے ہاں سی اتھے بھی کبضہ کر رہا لے ہیں اللہ حکمہ ہوئے ہیں ہاں سی اتھے بھی کبضہ کر رہا ہے وہ گورنر حقہ بکا رہا ہے ایچھے کبضہ کہندہ ہاں ایچھے کبضہ تُسی نہیں کر سکتے انہیں ہاں کون کرنگے ہاں سننے دراتی اللہ ایک کہندہ جنانے کبضے اتھے کرنے نے اوہ نہ دیا راتہ مسلحان تے گزر دیاں نے اللہ حکمہ اوہ کی کر دینے تاتا جعفہ جنوبہم ان المزاجے یدون ربہم خوف و تمام وممہ رزقناہم یون فکون اوہ ہاں اوہ ہاں اوہ ہاں دیاں صفتہ کی نیک واللہ دینام یبی تونہ لربہم سجادن وکی آمان ایسے کر کے سیدلی نیاکی آئی تھی اوہ واوہ لذتی رات کھلو نے دی ہاتھ بن کے قیدیوں میں دی جدی رات نے تمہیں اٹھ کے رابرالگلہ کر لیا کر ایک اہم دا گورنر اوہ نا دیا نشانیہ نے اوہ نا دیا راتہ مسلحان تے گزر دیاں نے دین کوڑیاں دیاں پٹھاں تے گزر دینے اللہ اکبراللہ اے صحابی کہندہ اوہ حسیہ اوہ حسیہ تاریخ بڑا لکھ دے جدو اے صحابی نے نباب کی اوہ دا موں میں کھالا ہو گیا گالا سر ویلائنین انتم العالو نام انکون تم گومنین ماشاءاللہ شیر دل خطیب مولانا یوسف بسروی صاحب اللہ جب اولا تشریف لیا دعا کرو اللہ اللہ مکمل سیت عطا فرمائے کدی دعا بھی کر دیا کرو اللہ مولانا یوسف صاحب نے جلدی جو جلدی مکمل سیت عطا فرمائے لہو میں ایک آخری گال کر کے لئے تو انکل اجازت چاہوں گا کیونکہ میں بھی بیمار بندہ دعا کرو اللہ سیت عطا فرمائے اللہ اکبراللہ اہمیں زمن گال لگی بھی انہیں دین انشانی ہیں انہیں کہ وہ پیچھری رات اٹھ کے ایک پیر نام ایک پیر اللہ اکبراللہ پیر سارے نکمے ہی نہیں ہوگے کچھ چنگے بھی اللہ دے بندے ہوگے ایک پیر نام فوتون لگا ہے اس پیر دا نام کی ادھرا گوھر کرے ادھا نام خاجہ کتب و دین بختیار کا کی رحمت اللہ لگ اللہ دا ولی فوتون لگا تے اے نے وسیعت نامہ لکھیا تے وسیعت نامہ کی لکھتا ہے آس سنے جاتا مسلمانوں ایس کتاب دیو تارن والے بھی قسمیں آج مسلمان بن جاؤ پوری تنیا تو ہڑی غلام بن جائے گا آج مسلمان بن اے پیر مسلمانیں وسیعت نامہ لکھتا ہے کہندے میں میری نماز جنادہ ہو بندہ پڑھائے وسیعت نامہ چھ لکھ دے پہنے میری نماز جنادہ ہو بندہ پڑھائے جدی کدی تحجر دی نماز نہ قضا ہوئی ہوئے میری نماز جنادہ ہو بندہ پڑھائے جدی کدی تقدیر اولہ نہ رہی ہوئے میری نماز جنادہ ہو بندہ پڑھائے جدیاں کدی اثر دی نماز تو پہلا چار رکھتا نہ رہیا ہون میری نماز جنازہ او بندہ پڑھائے جنہیں ہوئی سمال تو باد بری نظر نال کیسے دیتی پہن و جنہاں بیکھیا ہوئی گوھر کری دوستان خاجہ صاحب دا جنازہ پہ آئے حضرت دوسیت نامہ پڑھ کے سنایا جارہاں کوئی بندہ تیاری نہیں حضرتانہ جنازہ پڑھان لکھ کوئی بندہ تیاری کوئی نہیں لوگ بڑے پریشان نہیں یہ چار سفتہ کدے چون کون خاجہ صاحب دا جنازہ پڑھائے گوھر کری مسلمہ نام کن نے جنازہ پڑھائے وقت دا حکمران سی شمس و دین التمس وقت دا حکمران شمس و دین التمس ایک خاجہ صاحب دا مریسی حضرتان اپتہ سی اللہ پاک نے ساڑے حکمران کے چار سفتہ پاچھڑی آنے کہوں نے ساڑے حکمران جو سفتہ آئی آنے اللہ کرے پاہ دے رابط جانتے ہیں انہیں کوئی چھڑی اللہ سفتہ ہی پاہ دے اللہ تھوڑے پاہ دے تھا آجی تھوڑے پاہ دے تھا انشاءاللہ بٹو صاحب شیل کوئی کرمی تھی انشاءاللہ خاجہ صاحب دی نماز جنازہ وقت دے حکمران نے پڑھائی اگیوں کے کہیں میں نے جان لگیا حضرتانی بنو ننگیاں کر گیا نے میرا پردہ کھوڑ گیا نے میرے پیر میں پتا سی کہ میرے مریچی صفتہ موجود نے اور جو دوستوں اینجریا صفتہ ہون جو دو ایمان ہوئے پھر اللہ دی مدد آدی اللہ دی نسرت آدی اللہ دا وعد ہے انکنتم مومنین دوسرا خطیبہ ہے پہلے تیم ہو گیا میں نے لفظات اکتفاق کرنا اللہ میرا توڑا بھلا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم